موسیقی شکنجا کسنے کا ڈھر مافیا کی اکڑ نکل گئی اوپن مارکٹ میں مسلسل دوسرے روز جالر کی پسپائی قدر مزید دس روپے گر گئی تین سو بارہ روپے میں ٹریڈ انٹر بینگ میں بھی روپیا تگڑا امریکی کرنسی کو رگڑا تین سو چھے روپے اٹھان میں پیسے پر بند مواشی استحکام کے لیے بڑا اقدام ڈالر کی سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاری سہولت کاروں اور سرپرستوں کی لسٹے بن گئی زمینی اور سمندری راستوں کی کڑی نگرانی ائرپورٹس پر بھی مانیٹرنگ سخت وزارت داخلہ کے مطابق اجناس اور کرنسی کاروبار کو بھی تبدیل کیا جائے گا پالیسی اصلاحات جاری ڈالر کی بلیک مارکٹنگ روکنے کے لیے سٹیٹ بینک ایکشن بی کٹیگری فورن ایکسچینج کمپنیا ختم بینکوں کو اپنی ملکیتی فرمز بنانے کی اجازت ہوگی سرمایے کی حد بیس کروڑ سے بڑھا کر پچاس کروڑ روپے کر دی گئی ڈالر کی قیمت میں نمائیہ کمی کا نتیجہ سونہ ایک ہی روز ساڑھے دس ہزار روپے سستا فیٹولہ قیمت دو لاکھ بائیس ہزار تین سو روپے ہو گئی عالمی مارکٹ میں بھی سونے کی فیانس نرخوں میں پانچ ڈالر کمی ریکارڈ ہوئی چینی قیمتوں کی مصنوعی اڑان کو بھی لگام سمگلز کی شامت آگئی ایف سی کی بڑی کاروائی بڑی مقدار اغوانستان بھیجوانے کی کوشش ناکام بنا دی ٹریک ڈاؤن کے بعد کراچی میں دام گر گئے ہول سیل مارکٹ میں فی کلو نرخوں میں آٹھ روپے کمی پنجاب میں بھی چینی پانچ سے سات روپے سستی ہو گئی جب تک یہ بجلی کی چوری ختم نہیں ہوگی بلز نیچے نہیں آئیں گے اس کے اوپر ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے تیفٹ کنٹرول ایکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں سپیشل کوٹس ہوں گے جب تک لوگ بل نہیں دیں گے اور چوری ختم نہیں ہوگی بجلی سستی نہیں ملے گی نگرہ حکومت کا دو ٹوک ایلان پانچ ڈسکوز کا نقصان ساٹھ فیصد چار سو نواسی عرب روپے وصول ہی نہیں ہوتے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی مینجمنٹ میں تبدیلی اور سپیشل کوٹ بنانے کا بھی فیصلہ پاکستانی معیشت کو مقامی اور عالمی چیلنج درپیش آنے والے مہینوں میں مہنگائی بلند سطح پر رہنے کی پیش گوئی وزارت خزانہ نے مہانہ ایکانومک اپ ڈیٹ آؤٹلک رپورٹ جاری کر دی یہ جو ماسٹر پلان لاہور الڈی اے کے اندر پڑا ہوا ہے اور یہ فراڈ کے ساتھ چوزری پرویز الہی صاحب نے اور ان کے سابزادوں نے اس کے اندر شامل کر دیا پرویز الہی کی قصور میں ارازی کی دستاویزات جالی ہیں کوٹ لابو بکر کو جال سازی سے لاہور کے ماسٹر پلان میں شامل کر کے دس عرب کا فائدہ اٹھایا ڈی جی آنٹی کرپشن پنجاب کی پریس کانفرنس سہیل زفر چتھا بولے سابق وزیراعلا پنجاب اور ان کے خاندان اختیارات کا ناجوائز استعمال کیا امید ہے ہائی کورٹ سے مارٹ پر تفتیش کے لیے ریلیف ملے گا فراغ ہوگی کہ ریڈ وارنٹ کا پروسس جاری جلد انٹرپول کے ذریعے واپس لائیں گے پرویز الہی دہشتگردی مقدمے میں دو روزہ ریمان پر پولس کے حوالے لہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعلا کی بازیابی کی درخواست غیر محصر قرار دے کر نمٹا دی چیف کمیشن اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری تو شک خانہ کیس کی تحقیقات نیاب راول پنڈی نے مشرا بی بی کو کل پھر طلب کر لیا پی ٹی آئی چیرمنٹ کی اہلے کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے روبرو پیش ہونے کی ہدایے میری سرحد پہ پہرہ ہے ایمان کا میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا عرض پاک پر میلی نظر ڈالنے والوں کی آنکھیں پھوڑنے کا دن یوم دفاع پاکستان پر جنرل ہیڈ کوارٹرز راول پنڈی اور پاک فوج کی تمام فارمیشنز اور یونٹس میں تقریبات چاکو چوبند دستوں کی نشانے حیدر پانے والے شہدہ کے مزار اوپر بھی سلامی عوام کی بڑی تعداد بھی خراج عقیدت پیش کرنے پہنچ گئی نگران وزیر آزم کی شکر پڑیاں میں یادگار شہدہ پر حاضری مضبوط دفاع کے لیے مضبوط معیشت نہ گزیر پاکستان باہمی تعاون سے ہی اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا سپہ سلال کا یوم دفاع پر پیغام جینرل آسمونیر نے کہا پاک فارچ اور عوام کا باہمی اعتماد قیمتی اصاصہ ہے مقدس رشتے پر بار کرنے کی مضموم کوشش ناکام بنا دی چینرمن جوائن چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا بھی پاک سہ زمین کے لیے جانے قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں کسی بھی جاریت پر مو توڑ جواب دیا جائے گا اسکری قیادت کا دو ٹوک پیغام یوم دفاع پر بابا اے قوم کے مزار پر گارز تبدیلی کی پروکار تقریب کور کمانڈر کراچی لیٹنینٹ جنرل بابر افتخار کی بھی مزار قائد پر حاضری عالمی چیف کی طرف سے پھول رکھے لہور میں مزار اقبال پر بھی گارز تبدیل ایشیا کپ سپر فور ملڈے کا پہلا مقابلہ شاہینوں نے بنگال ٹائگرز کو کھل کر نہ کھیلنے دیا قضافی سٹیڈیم میں بنگلہ دیش کی جانب سے ایک سو چورانوے رنس کا ٹارگٹ پوری ٹیم انتالس میں اوور میں ہی دھیر حارس روف کی چار نسیم شاہ کی تین وکٹیں حدف کے تاکب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری میچ کے دوران فریڈ لائٹس بند ہونے پر کھیل کا مذاکر کرا بھارتی کرکٹ بورٹ کے صادر پاکستانیوں کے مہمان نوازی کے معترف روجر بینی بولے دوران شاندار رہا ہمارے ساتھ بچشاہوں جیسا برطاؤ کیا گیا پاکستان نے صرف دو طرف اکرکٹ کی بہالی کا مطالبہ کیا دولر مزید اٹھارہ روپے نیچے آئے گا میشت بہتر ہوگی آنے والے ہفتے میں ریلیف نظر آئے گا گورننس انکارمنٹی سوری کو یقین وزیراعظم سے ملاقات میں تاجروں کے مسائل سے آگاہ کیا میئر اور ڈیپٹی میئر کراچی قانونی شرط پوری کرنے کے لیے الیکشن لڑیں گے پیپلز پارٹی کے چار یونین کمیٹی چورمنز نے اپنی سیٹے خالی کر دی مرتضی وحاب کو کماری اور زلہ جنوبی سے منتخب کرانے کا پلان مغوی بازیاب نہ ہوئے شہری پھر سڑکوں پر آگئے کشمور میں دوبارہ دھرنا قومی شہرہ پر ٹرافک موطل تمام افراد کی رہائی تک گھروں کو نہیں جائیں گے شرکہ ڈٹ گئے چلتی ٹرین میں ڈکیتی کی کوشش ناکام کراچی میں ریلوے پولس کی بروقت کاروائی لوٹ مار کی نیت سے ہزارہ ایکسپرس پر سوار ہونے والے دو افراد کو فائرنگ کے تبادلے کے بعد دھر لیا اسلحہ برامت یومِ دفاع پر باباِ قوم کے مزار پر گارز تبدیلی کی پروکار تقریب کور کمانڈر کراچی لیٹنینٹ جنرل بابر افتخار کی بھی مزار قائد پر حاضری آرمی چیف کی طرف سے پھول رکھے لہور میں مزار اقبال پر بھی گارز تبدیل ایشیا کپ سپر فور ملڈے کا پہلا مقابلہ شاہینوں نے بنگال ٹائگرز کو کھل کر نہ کھیلنے دیا قضافی سٹیڈیم میں بنگلہ دیش کی جانب سے ایک سو چورانوے رنس کا ٹارگٹ پوری ٹیم انتالیس میں آور میں ہی ڈھیر حارس روف کی چار نسیم شاہ کی تین وکٹیں حدف کے تاکب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری میچ کے دوران فیڈ لائٹس بند ہونے پر کھیل کا مذاکر کرا اور حضرت داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے عرص کا دوسرا روز ملک بھر سے زائرین کی لاہور آمد نگران وزیراعالہ کی بھی تقریبات میں شرکت کل صوبائی دارہ حکومت میں مقامی تاتیل ہوگی